کیا ہے کہ چادر پر کارٹون مناوا کارٹون کے اگر بالکل آنکھناک واضح ہے تو نماز نہیں ہوگی نماز مکروح ہے پھر جائز نہیں ہے قرآنی حدیث کا پیج کیا لکھا بھائی اگر گیلا ہو جائے جلا سکتے ہیں ہاں جس پر کاغذ پر اگر آیتیں لکھی ہیں ان کو بے عدیبی سے بچانے کے لیے جلائے آ جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے مو سے نبارہ نکل جائے تو دوبارہ کھا سکتے ہیں بلکل کھانا چاہیے ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں میں بہت تھک گیا ہوں ملاقات کا ایک طریقہ رکھا ہوئے نمبر آناؤنس کیا ہوئے ان سے رابطہ کر کے آئیں آپ کے بیان کے بعد دعا کیوں نہیں ہوتی خاص طور پر لوگ دعا کے لیے بھی آتے ہیں حالانکہ آپ کی مذہب میں بیان کے بعد جمعہ کے بعد بھی دعا نہیں ہوتی نہ جمعہ کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے نہ فرض نماز کے بعد ثابت ہے تو اس لیے ہم نہیں کرتے کوئی کر رہے تو میں اس کو برا بھی نہیں کہتا ہے اخپل طریقے سے کر لیں گوا مفتی صاحب محمد محنت عرل مفنت کا مطلب بتا دیں تاکہ پتا چلے کہ اس کی کتاب کا اصل کیا ہے محنت مفنت کا مطلب ہوتا ہے فندا یفنید تفنیدن بڑھاپے کی وجہ سے کسی کا دماغ خراب ہو جانا بعض لوگوں نے علماء دیوبندھ کے خلاف عرب علماء کو بہت سخت ان کے غلط سلط ان کی عبارتوں کی تشریح کر کے عرب علماء کو بھیجی جس پر عرب علماء نے علماء دیوبندھ کے خلاف فتوہ دیا پھر علماء دیوبندھ نے المحنت علی المفنت ہندی تلوار مفنت پہ اس شخص پہ جس نے جس کا بڑھاپے سے دماغ خراب ہو گیا ہے جس نے علماء دیوبندھ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو علماء نے اپنے عقائد حرمین کے علماء کو لکھ کے بھیجے ان علماء کا پھر حمایت میں بیان آیا یہ ایک پرانا قصہ تھا جو کہ ختم ہو گیا سمجھتے ہو اب بعض لوگ اس کو اچھالتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو لڑی رہے ہو نا آپ دونوں کو ہدف بنا کے لڑ رہے ہو یعنی دونوں نے دیکھو اس نے اس کو بڑھا کہہ دیا اور دونوں نے لڑی کتنے گندے گندے لوگ ہیں تو اگر دونوں کی وجہ لڑائی تھی غلط ہونے کی وجہ تو آپ بھی کیا کر رہے ہو دونوں کو غلط کہہ کے دونوں سے لڑ رہے ہو نا نہیں آئی باتا اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں کہ دونوں کی وجہ بیس لڑائی نہیں تھی بلکہ غلط لڑائی تھی غلط بات پہ لڑ رہے تھے اس کو غلط ثابت کرو کہ جو ہم پہ الزام لگے تھے وہ صحیح الزام تھے اور غلمہ دیو من نے جو الزامات کے جواب دیا وہ جواب کیا تھے پھر آپ یہ دیکھو ایمپائر بن کے ان میں صحیح کون تھا یہ آپ نہیں دیکھتے آپ یہ دیکھتے ہو کہ لڑ رہے ہیں دیکھو یہ بالکل حیث ہے جیسے لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں وہ دیوبندی وہ بریلوی وہ فلانا ہے وہ ڈمکانا کیسے گند کہ تو 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 بھائی اس میں آپ کو یہ ایسے ہی گلی محلے میں تین آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں تینوں کو تھوڑی غلط کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے ایک دفاع میں مکہ چلا رہا ہو دوسرا جب مارے گا تو یہ تو مارے گا نا اس کو آگے تو ایک اگر کسی شخص نے علماء دیوبند کے غلط سلط تعبیلات کر کے اس کی غلط عبارتیں پیش کر کے حرمین کے علماء سے علماء دیوبند کے خلاف فتوہ لیا تو علماء دیوبند کا حق بنتا ہے نا کہ اس کے خلاف سخت الفاظ استعمال کریں سخت الفاظ آپ یہ ثابت کرو کہ یہ الفاظ جو سخت استعمال کیے یہ غلط استعمال کیے بلکہ جو جنہوں نے علماء دیوبند کی شکایتیں لگائی تھی وہ شکایتیں بالکل بجا تھی یہ ثابت اس پہ بحس آپ کبھی قیامت تک نہیں کرو گے آپ یہ کہو کہ دیکھو انہوں نے ان کو کیا کہہ دیا حالانکہ اب ان علماء دیوبند احترام سے یاد کرتے ہیں اب برا بلا ایک بات تھی دیکھو وقتی طور پر کیا ہوا کہ آپ کے چچا مامو میں پھٹا ہوا چچا نے مامو کو گالی دے دی بعد میں چچا مامو اب گالی نہیں دے رہے احترام سے بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہو یہ چچا کی تحریریں مجھے پاس اتنی سال پرانی اس میں ریٹن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو گدا بولا تھا چچا نے مامو کو کیا بولا تھا گدا تو یہ چچا مامو کی تو آپس میں بنتی نہیں ہے اب چچا مامو کی اولادیں کہہ رہی ہیں وہ در مفتی تقیو عثمانی صاحب کا بیان آیا کہ ہم احمد عزیٰ بریلوی کو ساتھ احترام سے نام لیتے ہیں ان کا کسی نے مولانا شریف تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ احمد عزیٰ بریلوی نے ایسا کہا ہے کوئی مولانا نہیں لگا جا تو انہوں نے کہا احترام سے نام لوگ کوئی سی عالم کا نام لے رہے ہو تو یہ ایک پوزیٹیف بات تھی کہ یار چلو جو آپس میں ہوا اب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے چچا مامو میں لڑائی ہوئی چچا نے مامو کو گدا بول دیا اس نے کتا بول دیا لڑا لڑکے بعد میں ان کی اولادیں کہہ رہی ہیں بھئی ہم تو مامو کبھی احترام کریں گے چچا کبھی احترام کریں گے آپ کہہ رہے ہیں ابھی ڈراما کر رہے ہیں اس کے تو چچا نے اس کے مامو کو گدا بولا تھا یہ دیکھو یہ تحریر ہے وہ تھا نا آپ تو نہیں بول رہے نا اور جب ہم نے بتا دیا میرے چچا نے مامو کو اس لیے گدا بولا تھا کہ مامو نے حرکت ایسی کی تھی اور چچا نے یہ کہا تھا جس کی وجہ سے مامو نے یہ کہہ دیا تو مامو نے یہ کیا تھا تو اس کی ریزن بھی بیان کر دی دونوں نے ایک دوسرے کو اس بیس پہ کہا تھا تو یہ سوائے فتنہ فساد کے ان باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ بحث ہے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ خام خام ہے اچھال اچھال کے نا ابھی دیکھو کیا کریں پھر وہ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے ابھی یہ جو مدینہ کی جو مسجد گری ہے گرانے کی بات گورنمنٹ کر رہی ہے اللہ گرنے سے بچائے سارے اس کی حمایت کر رہے ہیں لہدی اس بھی بریلوی بھی دیوبندی کے یار مسجد نہیں گرنے دیں گے بعض لوگوں کی عادت ہے اس کو دیوبندیوں کی مسجد کا نام بتا رہے تھے حالانکہ کسی نے بھی ابھی تک میڈیا پہ یہ دیوبندیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا کہ دیوبندیوں کی مسجد تو آپ فرقہ واریت کو کم کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں حوض ہے یہ ایک پوزیٹیف اشارہ تھا کہ یار اس کی تو بریلوی بھی حمایت کر رہے ہیں لیڈیز بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہو دیوبندیوں کے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں یہ نہیں ہے تب ہی تو ہمیں حمایت کر رہے ہیں اگر کہیں خلاف ہو رہے ہیں تو وہاں جا کے بولو تم غلط کر رہے ہو ان کو جا کے بولو ساری دنیا کو ملامت نہیں کرو آپ ایک شخص لاعلمی کی وجہ سے زہر کی سنتِ معقدہ فرض کی طرح ادا کرتا رہا ہے یعنی آخر کی دو اور اکتوں میں سورہ باتیں کہ میں کوئی سورت نہیں پڑھتا اور یہ ملک کافی سال سے جاری تو اب کیا کرے بہتر تو یہی کہ ساری نمازیں لوٹائے لیکن اگر کسی فقی کا قول ملتا ہے ہاں بعض میرا خالق مشتہدین کا قول ہے کہ تلاوت اس میں لازم نہیں اگر کوئی ایسا قول ملتا ہے تو جب اتنی زیادہ نمازیں جمع ہو گئیں تو اس قول کبھی ساری لیا ہے بہتر یہ کہ یہ صاحب بقاعدہ مجھے یہ سوال فتوے کی صورت میں ریٹن میں لکھ کے دے دیں سمجھتے ہو تو میں اس کی تحقیق کر کے ریٹن میں جواب دوں گا ایسے زمانی جواب اس وقت دلائل میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا فتوہ دینا چاہیے تو ریٹن میں یہاں جمع کرا دیں عثمان کو دے دیں تو ہم جامعہ ترشید سے فتوہ لے کے انشاءاللہ جواب میں ہی لکھوں گا لیکن جامعہ ترشید کی سٹیمپ ہوگی وہاں کا فتوہ ہوگا وہاں کے مفتیان اکرام کی تصدیق ہوگی نماز کا سننت طریقہ بتا دیں رکو کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے دو صدیقے درمیان کونسی دعا دو صدیقے درمیان اللہم مغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفانی یہ دعا پڑھنی چاہیے پڑھ لو پتہ چلے گا تو یہ ظہر ہے ایسے تھوڑی بتانا گیا موتی صاحب میں آپ کا بیان لازمی سنوں گی برائے مہرمانی آپ اس کی ریکارڈنگ لازمی نہ کریں یہ کیا بھی اچھا یہ اس نے کہا ہے میرا نام لازمی لیں اچھا میرا نام طوبہ فاطمہ ہے میرے سسرال والے میرے میں کے والوں کو بھئی یہ آپ کے اگرچہ نام لیا ہے سسرال کو تپانے کے لیے تاکہ آپ کا سسرال سمجھ جائے کہ مجھے تپایا جا رہا ہے باقاعدہ اس لیے نام میں سوال ابھی اس طرح کے سوال جو ہے نا یہ آپ یہ ایسے نہیں پوچھا کریں کھولے آپ سسرال بدنام جائے گا ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہی ہمیں کیا بتا آپ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں بعض لوگ تپانے کے لیے کہیں میرا نام لے کے بتاؤ کہ ان کے سسر ہے یہ کیا ہے سبحانک اللہ و بحمدی کا رشد واللہ اگر کسی فقی کا قول ملتا ہے ہاں بعض میرا خیال ہے مشتہدین کا قول ہے کہ تلاوت اس میں لازم نہیں اگر کوئی ایسا قول ملتا ہے تو جب اتنی زادی نمازیں جمع ہو گئیں تو اس قول کبھی سہار علیہ ہے بہتر یہ کہ یہ صاحب بقاعدہ مجھے یہ سوال فتوے کی صورت میں ریٹن میں لکھ کے دے دیں سمجھتے ہو تو میں اس کی تحقیق کر کے ریٹن میں جواب دوں گا ایسے زبانی جواب اس وقت دلائل میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا فتوہ دینا چاہیے ان کو تو ریٹن میں یہاں جمع کر آ دیں عثمان کو دے دیں تو ہم جامع ترشید سے فتوہ لے کے انشاءاللہ جواب میں ہی لکھوں گا لیکن جامع ترشید کی سٹیمپ ہوگی وہاں کا فتوہ ہوگا وہاں کے مفتیان کرام کی تصدیق ہوگی تو نماز کا سننا طریقہ بتا دیں رکو کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے دو صدقے درمیان کونسی دعا دو صدقے درمیان اللہم مغفر لی ورحم نی وعافی نی وحدی نی ورزق نی ورزق نی وجبرنی ورفانی یہ دعا پڑھنے چاہیے پڑھ لو پتا چلے گا تو یہ ظہر ہے ایسے تھوڑی بتانا کہا ہے مفتی صاحب میں آپ کا بیان لازمی سنوں گی برائے مہرمانی آپ اس کی ریکارڈنگ لازمی نہ کریں دیکھئے ہوئے اچھا یہ اس نے کہا ہے میرا نام لازمی لیں اچھا میرا نام طوبہ فاطمہ ہے میرے سسرال والے میرے میں کے والوں کو بھئی یہ آپ کے اگرچہ نام لیا ہے سسرال کو تپانے کے لیے تاکہ آپ کا سسرال سمجھ جائے کہ مجھے تپایا جا رہا ہے باقیدہ اس لئے نام میں سوال ابھی اس طرح کے سوال جو ہے نا یہ آپ یہ ایسے نہیں پوچھا کریں کھولے آم سسرال بدنام ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہی ہیں ہمیں کیا بتا آپ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں تو خام خام میں سسرال بعض لوگ تپانے کے لیے کہاں میرا نام لے کے بتاؤ کہ ان کے سسر ہے یہ کیا ہے سبحانک اللہ